اسلام علیکم میں ہوں سیاج جی اور آج کی اس ویڈیو میں میں نے اپنی بائک میں سے اس چیز کو ریموف کیا ہے اب اس کو ریموف کرنے کی ایک الگ سی ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہوا یہ میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ یہ ایڈ کر دیتا مگر اس کو ریموف کرنے کے بعد بائک میں مجھے اچھی خاصی پرفارمنس میں بہتر ہی نظر آئی ہے تو اس کو ریموف کرنے کا جب سٹارٹنگ میں میں نے اس کو دیکھا تھا بائک بھی لگے تو میں نے کہا یہ بہت مشکل ہوگا ہے بلاوٹر میں اس کو اتارنے کے سکر میں بائک خراب کر دوں گا تو اس کو اتارنے اتنا کوئی خاص مشکل نہیں ہے تو آرام سے یہ اتر آئے تو اس کو اتارنے کا طریقہ اور اتارنے کے بعد جو بائک میں امپروومنٹ آئی ہے یہ دونوں میں آپ لوگوں سے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیے اب اس کو جو اتر گیا اس کو دوبارہ سے اتارنے کا آپ کو طریقہ رکھا ہوں تو چلیے آج کی فضلیات کا آغاز کچھ ایسے کرنا ہے اب دیکھیں اس کے لگے ہونے کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے سے دو ہولز تھے اب اس کو اتار دینے کے بعد نا ایک یہ بڑا سا ہول آگیا اب یہ یہاں پر سے میری چار انگلیاں جا سکتی ہیں پوری یہاں کے دو انگلیاں جا رہی تھے اب یہاں پر سے ائر فلو تھوڑا سے ایزی ہو جائے گا تو زیادہ آرام سے انٹیک کر لے گی ائر کو اور پھر اس حساب سے تھوڑے سے پاور بڑھ سکتی ہے تو میں نے بھی اتار دیا فلٹر باک میں سے پائپ نکالنے کے بعد مجھے اپنی بائک میں اچھا خاصا چینز دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ ابھی ٹیوننگ کے بعد بھی میری بائک جو نائنٹی پائیف سے اوپر نہیں جا رہی تھی اب آپ لوگ سارے بولیں کہ تمہارے بائک کی گیئر شپ یہ ہے وہ ایکس پیجی جو کچھ بھی ہاں بھئی ہوگی وہی خراب بہت یہ ٹیوننگ کے بعد بھی نائنٹی پائیف سے اوپر نہیں جا رہی تھی تو ابھی میں نے وہ نکالا ہے تو ابھی جو چینج آیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے اور اس کی پک بھی بڑھ گئی ہے اس کی آواز بھی چینج ہو گئی ہے تھوڑی سی وہ جیسے اپنا امریکن مسلس کار کی جو آواز ہوتی نا ویسی تھوڑی سی آواز آگیا ہے اس کے اندرہ بھاری من آگیا ہے اور پک بھی اس کی بائک کی بڑھ گئی ہے اور سپیڈ بھی بڑھ گئی ہے سپس شاید موسیقی موسیقی بائک نے 105 کرنے میں جتنا ٹائم لیا ہے اتنے ٹائم کے اندر یہ پہلے 90 بھی کروس نہیں کر پاتی تھی مگر اب اس کی پک بھی اچھی خاصی بڑھ گئی ہے بہت اچھا اب جا کے میں خوش ہوں ٹیوننگ نے تو میرا بلکل ہی دل خراب کر دیا تھا ایرے یہ ویڈیو کافی چھوٹی سی ہے تو میں نے سوچ ہے کہ اسی ویڈیو میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ بھی دے دوں جو لوگ کافی ٹائم سے میرے چینل کو مجھے فالو کرتے آ رہا ہوں ان کو پتہ ہے میں ایک بار بائیکی منٹیننس کرتے ہوئے اپنی بائیک کے سپاکٹ کے اندر میری انگلی آگئی تھی اور کٹ گئی تھی تو اپ ڈیٹ کو جیسی ہے کہ میری انگلی اچھی خاصی واپس آگئی ہے اور اس کا ناخن بھی اتنا بڑا ہو گیا ہے بڑا ہونے کے بعد اب مجھے کہہ رہے کہ اس کو کٹ دوں تو یہ دیکھیں یہ فرق یہ میری دونوں انگلی میں آپ فرق دیکھ رہے ہیں ایک سوٹی ہو گئی بڑی ہو گئی بلکہ برابر برابر رکھی تو ناخن واپس آگیا مگر انگلی میری آرمونس نائنٹی فائف پرسن تک صحیح ہو گئی ہے کیونکہ میں ابھی اس طرح ہے سوف کہ میں اس سے کسی چیز کو زور سے ٹیپ نہیں کر سکتا مجھے درد ہوگی تو اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو پھر احتیاط سے کریں اور صرف میری لئے نہیں میرے پورے فیملی کے لئے کافی تکلیف دے پیریٹ تھا جب تک میرے زخم کھلا ہوا تھا اب تو مجھے سارے کام کرنے بڑھتے ہیں اور جو میری امبلی کا ٹکڑا کٹا تھا اس کو میں نے گھر کے باہر کیاری کے اندر دفنایا تھا تو چلیے اب ابھی تک آپ میری ویڈیو دیکھنا تھا سلام اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی تب تک لئے با بائی سلام اگلی ویڈیو دیکھنا